بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فوادوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین عمران خان کے اگینس جتنے بھی فارمولے اپلائی کیے گئے ہیں انہیں مائنس کرنے کے لیے ابھی تک تمام کے تمام بیک فائر ہوئے ہیں اور بری طرح جو ناکامی ہے وہ ہوئی ہے نہ صرف ناکامی بلکہ ان تمام تر چیزوں سے جو فائدہ ہے وہ عمران خان کو پہنچا ہے بہرحال اب عمران خان کو رازی کرنے کے لیے انہیں دو پیغمات یا دو آپشنز جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ خان صاحب یہ دو آپشنز ہیں یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ دو آپشنز کون سے ہیں عمران خان صاحب اب کیا کرنے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جانشین مقرر کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب کو کیوں کہا جا رہا ہے اس پر کچھ اہم تفصیلات ہیں یہ آج کی بھی لاغ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا دوسرے نمبر پر ناظرین جو عمران خان صاحب کے قریبی لوگ ہے جو لیڈرشپ ہے ان کی گرفتاری کا سلسلہ بھی جاری ہے جس میں پرویز علائی صاحب کی بھی گرفتاری ہوئی کل رات گئے ان کی گرفتاری ہوئی برحال عدالت کی جانب سے انہیں بری کر دیا گیا ہے جس کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی انہیں اس کیس سے ڈسچارج کیا گیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا برحال اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں پرویز علائی صاحب کے حوالے سے ان کے ساتھ کیا کیا جارہا ہے ایک بڑا اہم ویڈیو پیغام پرویز علائی نے جاری کیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آخر میں ناظرین بڑی ایک اہم جو میٹنگ تھی وہ ہونا تھی اور یہ میٹنگ آج نہیں ہو پائی جس میں جو حکومت ہے اور جس میں جو فوجی قیادت ہے ان کے درمیان جو میٹنگ تھی وہ ہونا تھی اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آج کے بھی لاکھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہرے تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی فارمولے اپلائی کیے گے اپلائی کیے گے وہ سارے کے سارے بیک فائر ہوئے جن میں ڈیٹیل جو ہے وہ میں لاسٹوی لاکھ میں بتا چکا ہوں برحال اس سے اتنا بتاتا چلوں جس میں عمران خان کی پاکستان طریقہ انصاف کو توڑنا جہانگیر ترین کی لانچنگ اور اس کے بعد جو ان کی اہم لیڈرشپ تھی پاکستان طریقہ انصاف کی اس کو عمران خان سے سائٹ کر کے عمران خان کو تنہا کرنا لیکن فلاپ یہ تینوں فارمولے صرف اس وجہ سے ہوئے کہ جو ووٹ بینک تھا وہ مائنے رکھتا ہے اور وہ سارا کا سارا ووٹ بینک عمران خان کے ساتھ تھا اور جو بھی کوئی عمران خان کو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ خود کو صفر سے ملٹیپلائی کر رہا ہے یعنی یہاں تک کہ اگر ساری کی ساری لیڈرشپ سائٹ پر ہو جائے جہانگیر ترین دیکھ لیں علیم خان دیکھ لیں ان کا کیا حال ہوا ہے تو اس کے باوجود بھی جو ہے وہ عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ نہیں ٹوٹ رہا اور ظاہری سی بات ہے اگر مائنس کرنا ہے عمران خان کو اور جتنے بھی یہ فارمولے لائے گے عمران خان کی اگینسٹ ہے تو اس میں اسی صورت میں مائنس کیا جا سکتا ہے کہ جب ووٹ بینک توڑا جائے کیونکہ دو تین چار مہینے بعد ظاہر سی بات اسیملیاں تحلیل ہونی اور پھر اس کے بعد الیکشنز ہونے ہی ہونے ہیں تو اس صورت میں عمران خان کسی اور کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں اگر یہ والی لیڈرشپ ان سے لہدہ بھی ہو جاتی ہے فواد چودری کو آپ دیکھ لیں وہ لہدہ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے بیان داغا اس کے بعد فواد چودری کی جو ہے وہ پوزیشن کیا ہے تو بہرحال ان تمام تر چیزوں کے بعد اور ان فرمولوں کی ناکامی کے بعد عمران خان کے آگے دو آپشنز رکھے گئے ہیں اور دو میسیجز جو ہیں وہ پہنچائے گئے ہیں کہ ان دونوں میں سے آپ کوئی ایک کر لیں ایک تو یہ کہا گیا کہ آپ کی جو ساری کی ساری لیڈرشپ ہے وہ توڑ دی جائے گی اور وہ ساری کی ساری جس کے اوپر کام بھی ہوا جس میں پرویز خٹک دیکھ لیں ان کو توڑنے کی کوشش عصد عمر ہو گئے حالانکہ ابھی تک کوئی بھی عمران خان سے لہدہ نہیں ہوا شدید دباؤ کے باوجود انہوں نے پارٹی اہدے چھوڑ دی ہیں پرویز علائی صاحب کو تو گرفتار کیا گیا لیکن ابھی بھی وہ عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ کہہ دیا ہے کہ میں کوئی پریس کانفرنس سے نہیں کرنے جا رہا اور اسی لئے ان کا جب ایک مقدمہ میں ڈسچارج عدالت نے کیا اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی کسی اور مقدمے میں جو ان کی گرفتاری تھی وہ ہو گئی اسی طرح سے شاہ محمود قریشی ابھی تک نہیں توڑے جا سکے برحل ایک تو یہ ان سے کہا گیا یا کہ یہ سارے کے ساری جو لیڈرشپ ہے ایون کے فواد چودری کے تھو یہ کوشش کی گئے کہ آپ سب کو منائیں اپنے ساتھ اکٹھا کر لیں اور عمران خان کو جو ہے وہ سائیڈ پر کر دیا جائے گا اور آپ جو ہے وہ متبادل کے طور پر آ جائیں گے اس طرح سے وہ پاکستان طریقین صاحب کا جو سارے کا سارا ووٹ بینک ہے وہ آپ کی طرف شفٹ ہوگا کیونکہ یہ ووٹ بینک انٹی پی ڈی ایم بھی ہے اور اس وقت جب بھی الیکشنز ہوئے سمپتیز پی ڈی ایم کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہے ان کو ووٹ نہیں پڑنے والا یہاں تک کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ بھی ساری صورتحال کے دوران کام نہیں آئیں گے تو اس لئے اصل معاملہ یہ تھا کہ امران خان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کسی طریقے سے شفٹ کرنا تو بہرحل ایک تو یہ کہ ساری لیڈرشپ کو توڑ دیا جائے گا اس کے بعد آپ تنہا رہ جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے تو بہرحل یہ والا پلان ابھی تک ہافی امپلیمنٹ ہوا تھا جس میں فواد چہدری ایکٹیو ہو کر سامنے آئے تھے اور یہ بری طریقے سے پلان پٹ گیا کیونکہ دیگر لیڈرشپ میں سے کوئی بھی اس پلان جو ہے وہ امران خان سے علیدہ ہونے کے اوپر راضی نہیں ہوا دوسرے نمبر پر ناظرین اس وقت یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے امران خان صاحب راضی ہو جائیں اور اس میں جو بہت سارے لوگوں کی کرکنوں کی جو گرفتاریاں بھی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون کہ آج اسمان بزدار جو ہیں انہوں نے بھی سیاست کو خیر بات کہتے اور اپنی پرس کانفرنس میں کہا کہ یہ جو بہت سارے بے گناہ لوگ بھی ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو ریلیس کر دینا چاہیے تو بہت طرح کا جو پریشر ہے وہ ابنان خان صاحب کے اوپر اس وقت ڈالا بھی جا رہا ہے اور ابنان خان صاحب کو دوسرے نمبر پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ایک جانشین مقرر کر دیں یعنی کہ آپ اپنی جو پارٹی ہے جو سربراہی ہے وہ کسی اور کو دے دیں اس میں شاہ محمود قریشی ہے پرویس خٹک ہے یا اور کوئی بھی ہے آپ یہ ساری کی ساری پارٹی اس کے حوالے کر دیں اس کو جانشین مقرر کر دیں اور خود آپ سیاست سے مائنس ہو جائیں یعنی کہ اب حالت یا سیچوئیشن یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ تمام تر زور ازمائی کرنے کے بعد تمام تر حربے اپنانے کے بعد اب امران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب آپ مہربانی کریں اور آپ خود کو ہی مائنس خود کر لیں کیونکہ اگر آپ خود کو خود مائنس نہیں کریں گے اور آپ اپنا جانشین مقرر کر کے عمام سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا جانشین ہے ان کو ووٹ دیں تو وہ جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ جو ووٹ بینک ہے جو کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کسی بھی صورت میں وہ ٹوٹ نہیں رہا بلکہ مزید بڑھتا جا رہا ہے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یہ دوسرا جو امران خان صاحب کو ایک پیغام ہے یا ایک جو آپشن کے طور پر ہے وہ ان کے سامنے رکھا گیا ہے لیکن ابھی تک جو معاملات ہیں وہ بظاہر تو اس طرح سے نظر آ رہے ہیں یا اس طرح سے دکھائے جا رہے ہیں کہ امران خان کے اوپر اتنا انہوں نے دباؤ ڈال دیا ہے کہ اب امران خان کو شکست ہو جائے گی تو امران خان ابھی تک تو ابھی تک امران خان اپنی باڈی لینگویج سے اپنے جسٹر سے یہ جو سارا دباؤ ہے اس کو مسترد کرتے آئے اور ابھی تک وہ کسی کا بھی دباؤ قبول نہیں کر رہے اور یہ جتنے بھی فارمولے ہیں ان میں یہ پٹے ہیں تو بارحل یہ اب ایک نئی چیز جانشین والی سامنے آئی ہیں اور اس میں جو پارٹی کے لیڈرشپ ہے زیر سی بات ہے ان کو بھی لالچ ہے کہ چلے امران خان صاحب سائیڈ ہوتے ہیں تو ہم لیڈر کے طور پر سامنے آ جائیں گے لیکن بارحل اس کے اوپر شاہ محمود قریشی کا بھی بڑا بیان واضح سامنے آگے کہ وہ امران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں اور پرویز علائی صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے ویڈیو کہ وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنے جا رہے پرویز خٹک نے جو ہے آپ کو پتا ہے کیسے ان کی پریس کانفرنس ہوئی تو اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے سیاست سے سیاست سے بھی نہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ فیلحال میں اپنے عہدے چھوڑا ہوں امران خان صاحب سے علیہ دکی کا انہوں نے اعلان نہیں کیا اسد عمر بھی اس وقت ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ گامزن ہے کیونکہ جو وقت ہے اس وقت وہ کوئی زیادہ نہیں ہے کچھ ٹائم کے بعد جو ہی یہ حکومت جائے گی اور الیکشنز اناؤنس ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چیزیں مکمل طور پر آپ کو بدلی ہوئی نظر آئیں گی تو بہرحال یہ اب امران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے بہرحال اس میں اب ان سے کوئی پوچھے کہ امران خان کیوں اس بات کی اوپر مانے کہ میں خود کو جو ہے وہ مائنس کر دوں تو بہرحال اس حد تک اس وقت جو حالات ہیں وہ آ چکے ہیں کہ اب امران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب آپ خود ہی راضی ہو جائیں خود کو خود مائنس کر دیں تو یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ چل رہی ہے دوسری طرف ناظرین جو سلسلہ ہے پکڑ دھکڑ کا پیشیوں کا وہ بھی جاری ہے امران خان اور بشرا بیگم دونوں کو نیب کی جانب سے جو القادری ٹرسٹ والا کیس تھا ایک سو نوے ملین والا اس میں دوبارہ طلب کیا گیا ہے اور سات جون کو امران خان اور بشرا بی بی دونوں کو طلب کیا گیا ہے پہلے بھی ان کو طلب کیا گیا تھا اور جو سوال جو آپ تھے تفتیش کیلئے وہ ہوئے تھے اور اب دوبارہ نیب کی جانب سے ان کو طلب کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی پرویز الائی صاحب کے والے سے آپ کو بتا چکا ہوں ان کو کل گرفتار کیا گیا تو آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے انہیں مقدمے سے ڈسچارج کر دیا بری کر دیا اور رہائی کا حکم دے دیا لیکن اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ پرویز الائی صاحب کی ایک اور کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کی جو ریزن تھی وہ یہی تھی کہ جب وہ پیشی کے موقع پر عدالت پیش ہو رہے تھے تو اس دوران انہوں نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ وہ امران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کوئی بھی پریس کانفرنس نہیں کرنے جا رہے تو بزرسی بات ہے پھر جو پریس کانفرنس نہیں کر رہا تو اس کو جو رہائی ہے وہ ابھی تک نہیں مل رہی آگے چال کر ناظرین عثمان بزدار نے بھی پریس کانفرنس آج کر لی ہے اور عثمان بزدار صاحب نے بھی سیاست سے الہدگی کا جو اعلان ہے وہ کر دیا اور بہت سارے لوگ نے تنزیہ طور پر یہ کہا کہ یہ امران خان کی سب سے بڑی وکٹ ہے جو کہ اس وقت گر چکی ہے بارہل عثمان بزدار صاحب ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے مختصر سی پریس کانفرنس ان کی جانب سے کی گئی جس طرح سے ایک ایک دو دو منٹ کی ہوتی ہے ان کی بھی اسی طرح سے مختصر سی پریس کانفرنس تھی اور اس میں انہوں نے سیاست سے ہی انہوں نے کہا جی کہ میں شرافت سے میں نے سیاست کی ہے اور اب جو ہے وہ میں سیاست سے ہی الہدہ ہونے کا میں نے فیصلہ کیا اور میں الہدہ ہونے جا رہا ہوں اس کے علاوہ ناظرین شہباز شریف کی جانب سے کل حکومت کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا وہ طلب کیا گیا تھا آج کے دن اور رات گئی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ حکومت کی جانب سے یہ قومی سلامتی کمیٹی کے جو اجلاس ہے وہ طلب کیا گیا اور اس کے بعد ایک دم سے جو ہے وہی ایک QUESTION RAISE ہونے لاغ پڑی کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی کے جو اجلاس ہے ذریب آپ اس میں تمام جو فوجی کی عادت ہے وہ موجود ہوتی اور یہاں سے حکومت جو ہے وہ ساری جو لیڈرشپ ہے وہ موجود ہوتی ہے تو آج یہ جو اجلاس تھا وہ ہونا تھا لیکن آج اچانک سے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا یہ آج نہیں ہونے جا رہا ہے یعنی کہ اس کو کینسل کر دیا ہے اور بڑی ذرسی بات ہے موجودہ صورتحال کے اوپر اس میں جو ڈسکشن ہے وہ کی جاتی ہے یا معاملات وغیرہ شیئر کیے جاتے ہیں تو اچانک سے اس طرح سے کہنا اور پھر اس کے بعد جو وجہ بتائی گئی وہ یہ کہ شہباز شریف نے چونکہ دورے کرنے تھے اور وہ دو روزہ دورے پر پھر سے کسی بیرون ملک جو ہے وہ جا رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو میٹنگ ہے وہ ہم کینسل کر رہے ہیں لیکن خیر اس وجہ سے تو کینسل نہیں ہوتی جب بھی کوئی اس طرح کیا شیڈیول تیہ کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے تمام تر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اگر شہباز شریف کا دو روزہ دورہ انہوں نے آج کرنا تھا آج سے اس کا آغاز ہونا تھا جب سے بھی ہونا تھا تو اسی بات ہے شیڈیول کے اندر یہ چیز پہلے سے شیڈیول ہوتی ہے کہ انہوں نے جو دورہ ہے وہ کرنا ہے بارال کل یہ بلاتے ہیں اور آج اچانک سے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ یہ جو کومی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے یہ نہیں ہو رہا اور یوں یہ جو ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی وہ آج نہیں ہو سکی دوسری طرف ناظرین سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑی خبر آپ کو دیتا چنوں آج چیف جسٹس امر اطاب بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان دونوں نے مل کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پودے تھے وہ ان دونوں کی جانب سے لگائے گئے کافی عرصے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ جو اختلافات ہیں جو گروپس ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں اور پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں بہت ساری ہیپننگز بھی اس طرح سے ہوئیں بارہ اس تمام تر تاثر کو سائل کرنے کے لیے بظاہر یہ جو ایک مہم تھی یہ کی گئی اور اس مہم کے اندر جو جسٹس اطر من اللہ ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے اور یہی سپریم کورٹ کے ہی باغ میں جو پودے تھے وہ لگائے گئے اور چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سینئر ترین جا جو نیکسٹ چیف جسٹس ان دونوں نے مل کر بھی ایک جو پودہ ہے وہ لگایا اور میرے خیال سے یہ اس وجہ سے بھی ایک تھا کیونکہ کل جو ہے وہ ایک فوٹیج سامنے آئی اور اس فوٹیج کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ایک اور صاحب جو ہیں وہ آپ اس میں گفتگو کر رہے ہیں تو چیف جسٹس جو ہے وہ دوسرے صاحب کو کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان سے ہاتھ ملاتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں تو اسی دوران کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سامنے ان سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ اپنا مو موڑ لیتے ہیں اور دوسری طرف ہو کر تو کسی دوسرے شخص سے گفتگو کرنے لگ پڑتے ہیں تو اس کو اس طرح سے بھی بتایا گیا کہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ ہاتھ بھی نہیں ملا رہے ایک دوسرے سے اور انہوں نے مو جو ہے وہ موڑ لیا تو بھرحال آج کی یہ جو مہم ہوئی اور اس مہم کے اندر دونوں کی جانب سے مل کر پودا لگایا گیا اور پھر اس کی جو فوٹیج ستین جو تصویریں تھی وہ بھی سامنے آئی میڈیا کی اوپر بھی چلائی گئی اور یہی جو خبریں تھی وہ تمام جگہ پر چلائی گئی کہ جو ایک تاثر تھا اس کو زائل کرنے کی جو کوشش ہے وہ کی گئی ہے تو بہرحال ویسے برف جو ہے وہ پگلنا ضرور شروع ہوئی ہے حکومت اور چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے درمیان بھی کیونکہ جو ایک بل تھا جس میں از خود نوٹیس اختیارات کے حوالے سے تھا اس کو ریویو کرنے کا لاسٹ جو ہیرنگ ہوئی ہے اس میں ٹانی جنرل نے کہا ہے کہ حکومت اس کو ریویو کر رہی ہے تو کیونکہ اس طرح کے دو قانون آ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریویو کے دوران یہ از خود نوٹیس اور بینچ بنانے والا جو ایک اختیار سے ریلیٹڈ بل ہے کہ وہ تین رکنی کمیٹی تیہ کرے گی یا اکیلے چیف جسٹس تیہ نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر ہم دوبارہ ریویو کر رہے ہیں تو اس کے اوپر وہ جو سما تھی چیف جسٹس کی جانب سے ملتوی بھی کی گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ جو برف ہے وہ پگلی ہے کیونکہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے یہ بل پاس کروایا گیا تھا اور اس کے تحت از خود نوٹیس کا جو اختیار تھا وہ جو صرف چیف جسٹس کے پاس ہوتا ہے تو وہ ان کے پاس نہیں رہنا تھا وہ پھر تین رکنی جو کمیٹی تھی یعنی کہ چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو موس سینئر جو ججیس ہوں گے ان پر مشتمل یہ تین رکنی کمیٹی ہوگی ان کے پاس یہ اختیارات ہوں گے تو بارال اور اسی طرح سے بینچ تشکیل دینے کا بھی اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس نہیں اس تین رکنی کمیٹی کے پاس ہوگا تو یہ جو بل ہے وہ اس کے اوپر ریویو کرنے کے لیے اس کو دوبارہ سے دیکھنے کے لیے اٹان جنل نے کہا کہ حکومت اس کو دوبارہ دیکھ رہی ہے تو اس پر جو کیس کی پروسیڈنگ تھی وہ آگے منتقل کر دی گئی تھی تو برحال یہ کچھ اہم ترین تفصیلات تھی جو چیزیں تھی وہ چل رہی تھی میں اپنے تھوڑا سا نوٹس میں دیکھ لوں اور اگر کوئی اہم خبر ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تو برحال یہ آج کی اہم ترین تفصیلات تھی اگلے بھی لوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ